سراملیکم کیا حال ہیں آپ لوگوں کے سراملیکم والیکم سلام کیا حال ہیں آپ لوگوں کے خیریت سے میں بہت جلدی سے ٹاپک کے اوپر آؤں گا آج ہم لوگوں نے میتھمیٹکس کا وہ ایک پوزشن کرنا ہے جو کہ بہت لازمی ہیں کہ پیپر میں آئے گا بہت کنسائز ہو کہ میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بہت کم ٹائم ہے اور ایک ایک منٹ آپ لوگوں کا بہت امپورٹن اور یقین کریں میں صحیح بات بول رہا ہوں کہ میں بڑا پریشان ہوں آپ لوگوں کے لیے کیونکہ مجھے بڑی امیدیں ہیں آپ لوگوں سے تو ان امیدوں کے لیے دیکھیں میں بڑی محنت کر رہا ہوں صرف تین سے دو تین سے چار گھنٹے سویا ہوں ابھی تک نا میں تو یہ سارے چیزیں نکالیں اس کو کیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سیریسلی لیں گے اور چیزوں کو اپنے تیاری کے اندر اکھٹا کریں گے چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ایک ایک منٹ ہم لوگوں کا بہت قیمتی ہے دیکھیں ہم لوگوں نے ابھی اس فالی کلاس سے جو پہلے کلاس ہوئی تھی وہ لائیو ہو تھی وہ سب کے لیے ہوئی تھی چاہے وہ میرے پیڈ سٹوڈنٹ تھے یا انپیڈ تھے سب کے لیے تھی وہ کلاس آپ دیکھ لیجئے گا اگر دل کر رہے تو اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بیسک فارم بتائی تھی کہ جو فائنڈ کرتے ہیں ایکس کی ویلیو جیسے میں ایک اگزامپل دے دوں یہاں پر دوبارہ فور اگزامپل کوئی سوال ہے کہ 5 ایکس پلس 2 is equal to 5 فور اگزامپل فائنڈ دا ویلیو آف 5 تو اس کو کس طریقے سے آپ نے سالف کرنا ہے یہ میں نے بتایا تھا کہ جی ایکس کی ویلیو کس طریقے سے فائنڈ کرنی ہے آپ لوگوں نے بلکل سمپل والے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ گئے اس کی جانے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے آئی بی اے کا سیمپل پیپر دیکھا ہے تو وہ گریجویشن گریجویٹ کیٹگری کے اندر وہ اس ٹائپ کے سوال ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر میں آپ کو دکھا دوں اس ٹائپ کے سوال ہیں یا آئی بی اے کا سیمپل پیپر کا ہی سوال ہے اور علمیاں یہ ہے علمیاں یہ ہے مجھے میں چاہتا تھا کہ ہم پوزیٹیو رہے ہیں پر علمیاں یہ ہے کہ آئی بی اے نے جو سیمپل پیپر دیا ہے اس کے اندر اس کا آنسری غلط ہے مجھے آدھا گھنٹا لگ گیا میں سوچ رہا تھا کہ شاید میں غلط کر رہا ہوں پھر میں نے ایک دوست کو بھی بولا اس نے بھی کیا ایک اور دوست کو بولا اس نے بھی یہ سب نے جو آنسر نکالا وہ غلط تھا وہ پروف کروں گا میں بعد میں کہ سیمپل پیپر تک میں آئی بی اے نے غلطی کی ہے آئی ڈونٹ نو کہ کیا ان کا مائنڈ پروسس ہے خیر اس کے بعد ہم یہ سالف کریں گے اور یہ سالف کریں گے پر اس سے اس سارے سالف کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاؤں کہ دیکھیں یہ والے جو سوال ہے نا کہ پاورس کس طریقے سے آپ سالف کرتے ہیں تو ان کو پہلے دیکھ لیجئے دیکھیں آپ کو بورڈ نظر آرہا ہے کلیر نظر آرہا ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو بورڈ نظر آرہا ہے کلیر کیونکہ میں جلدی جلدی بہت ساری چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں لکھ کے ٹائم زیادہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں یہ بورڈ نظر آرہا ہے آپ لوگوں کو پورا کلیر ہے بلکل رکھیں میں اس کو اور آگے گا یہ پارٹ نظر آرہا ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اب دیکھیں میں آپ لوگوں کو ایسے ہی سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ ماتے دیکھیں جب ہم پلس کر رہے ہوتے ہیں جب ہم پلس کر رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر پاور ہوتی ہے جیسے اے پاور تھری ہے پلس کیا اے پاور تھری تو یہ بن گیا ٹو اے پاور تھری اس کے اندر ایک بات میری یاد رکھئے گا ہمیشہ یہ پاورز یا جو اس کے بیسز اور ایکسپوننٹ اس کو بولتے ہیں ایکسپوننٹ اوپر والے کو اور اس کو بولتے ہیں بیس پلس جب ہوگا پلس اور مائنس جب ہوگا تو ایک بات آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے کہ اس کی بیسز بھی سیم ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور پاورز بھی سیم ہونے چاہیے اگر بیسز اور پاورز سیم نہیں ہوئے تو آنسر نہیں آئے گا بیسز اور پاورز دونوں سیم ہونے چاہیے دیکھیں یہاں پر بھی اے پاور تھری تھا یہاں پر بھی اے پاور تھری تھا تو بیچ میں پلس کا سائن تھا تب جا کے یہ پلس ہوئے فور اگزامپل اس کی جگہ اے کی جگہ ھو ایکس بھی لکھ سکتا ہے ایکس پاور پائی ف لکھ سکتا ہے یہاں پر ایکس پاور آین ٹو لکھ لے گا تو جب اگر ایکس پاور ٹو ہے میں بولتا جا رہا ہوں میرے لابزوں پر اعمر رکھے گا کیونکہ ٹائنز آیاں ہوگا اگر میں اس پہ کروں گا صرف یہ ریویژن کی کلاس ہے تھوڑا سا اس کو posible و dissolب section کو دیکھے گا ٹ ایکس پاور ٹری ہے اور ایکس پاور فائی ف ہے ایکس پاور ٹری ایکس پاور فائی ف چاہیے اور exponent بھی same ہونا چاہیے I hope میری بات کلیر ہو گئی ہوگی base same power same تو پلس ہو جائے گا اب دیکھیں minus کے اندر کیا کہہ رہا ہے minus کے اندر کہہ رہا ہے 11x square minus 2x square ٹھیک ہے base same ہے x square کی بالکل same ہے x square same ہے base same ہے اور exponent same ہے تو دونوں کو ہم subtract کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں کوئی بھی نشانی نہیں ہے a سے پہلے تو کوئی بھی چیز نہیں ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوگا یہاں پر 1 ہے تو یہاں پر بھی 1 ہے تو 1 اور 1 2a cube 3 کو cube بولتے ہیں اور 2 کو square بولتے ہیں یاد رکھئے گا اب یہاں پر میں نے کیا کیا ہے یہ والے اس کے اندر یہ minus کا ہے minus کے اندر دیکھیں 11x square minus 2x square دیکھیں x کی base بھی same ہے اور power بھی same ہے تو ان دونوں کو میں نے minus کر دیا ٹھیک ہے سمجھ میں آرہی ہے آپ لوگوں کو میری بات اب دیکھیں ہم آتے multiplication کے اوپر I hope میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آرہی ہیں کوئی سوال تو نہیں ہے جلدی سے کوئی سوال ہے تو مجھے بتا دیں یہ بات سمجھ میں آگئی بلکل basic سی بات ہے اب وہ آپ سے سوال کیسے کرے گا جو غلط ہے وہ کیا ہوگا دیکھیں جسے ایک example دے دوں میں آپ کو کہ x نظر آرہا ہے آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پر کوئی trick دے سکتا ہے وہ یہ ایسے دے سکتا ہے کہ x power 4 plus x power 3 is equal to تو یہاں پر اگر وہ یہ دے دے کہ پہلا جو سوال دے گا وہ یہ دے گا x power 7 تو یہ x power 7 نہیں ہوگا یہ answer غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر bases تو same ہیں پر exponents same نہیں ہیں تو bases اور exponents same ہونے چاہیے پلس کے لیے یہ بات میری یاد رکھے گا یہ paper میں آنے کے expected زیادہ ہیں ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں ہم لوگ میں دوسرے marker سے لکھ لیتا ہوں دیکھیں اب ہم نے یہ تو کر لیا یہ والا سوال کونسا پلس اور منس کا دیکھ لیا کہ powers بھی same ہونے چاہیے اور bases بھی same ہونے چاہیے تب جا کے وہ آپس میں یا تو پلس ہوں گے یا منس ہوں گے پلس ہوں گے تو یہ جو ان کے ساتھ والے نمبر سے وہ پلس ہو جائیں گے اور powers same ہی رہیں گی powers منس یا پلس نہیں ہوں گی اگر یہ دیا جائے گا میں بالکل کلیر کر کے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگ اس کے کوئی غلطی نہ کریں کیونکہ IBA کے سیمپل پیپر کے اندر اس ٹائپ کے سوال دیئے ہوئے تھے تیسرا جو ہمارا پاس پوائنٹ ہے وہ ہے ملٹیپلیکیشن سے رولیٹڈ دیکھیں x ملٹیپلائے بائے x پر پاور الگ ہو سکتی ہے اس کی اس میں ضروری نہیں ہے کہ جسی پاور ہوں دیکھیں اگر میں ایسے لی کر رہا ہوں x پاور 3 ملٹیپلائے بائے ملٹیپلائے کو ڈاٹ سے بھی شو کرتے ہیں یاد رکھئے گا ٹھیک ہے x پاور 3 ملٹیپلائے بائے x پاور 5 is equal to تو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہوا دیکھیں یہاں پر اس کی بیسز بھی بیسز تو سیم ہے پر ایکسپوننٹ سیم نہیں ہے تو اس کا آنسر ہوگا دیکھیں اس کے اندر جو فارمولا ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ جب بیسز سیم ہو ایکسپوننٹ شینج ہو تو کیا کریں گے اوپر والی پاورز کو ہم پلس کر دیں گے تو 3 پلس 5 is equal to کیا بنا x پاور 8 تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ملٹیپلیکیشن ہوگی تو اگر ایکسپوننٹ بھی چینج ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ایکسپوننٹ بھی چینج ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر بیسز سیم ہے تو آپ اس کو آنسر دے سکتے ہیں پلس کر کے ٹھیک ہو گیا اب دیکھ لیں ایک اور ایکزامپل دیکھ لیتا ہے اس کی ہم اس کو ایسے بھی سوال آ سکتے ہیں جیسے دیکھیں یہاں پر لکھاوا ہے 3B square is equal to 4A square 3B square multiply by 4A cube ہے یہ ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کیا 4 کو 3 کو 4 سے multiply کیا 12 آگیا B نہیں ہے یہاں پر B کو سیم لکھا اور A کو سیم لکھ دیا تو آنسر آگیا 12B square پلس A cube ٹھیک ہے اب دیکھیں دوسرا یہاں پر ایک اور سوال لکھاوا ہے 5 power 7 multiply by 5 power 3 تو دیکھیں جو bases ہیں وہ سیم ہیں 5 جو base ہے وہ سیم ہیں تو ان کی powers کو کیا کریں گے ہم plus کر دیں گے 7 plus 3 is equal to 5 power 10 I hope میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو یہ سوال زیادہ آ سکتے ہیں تو اس کی جو coefficient اور base و اس کے آپ لوگوں کو clear cut concept ہونا چاہیے نظر آ رہا ہے سب کو سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں میں مٹا دوں اس کو سمجھ میں آ گئی کہا نہیں سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو میری بات بلر تو نہیں بلر تو نہیں ہے یار بورٹ ایو 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 شاہیے کلیر ہے کلیر ہے یار آرام سے زوبیر میں بڑا ٹینشن میں ہوں میں چاہ رہا ہوں تم لوگوں کو بہت ساری چیزیں پڑھا دوں کیونکہ تم سے زیادہ مجھے لگ رہا ہے میرا پیپر ہے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملٹیپلائے اگر سیم سیم بیسز ہیں دیکھیں یہاں پر سوال یہ تھا میں اس کو ایک اگزامپل دیتا ہوں آپ لوگوں کو دوبارہ یہی اگزامپل دیتا ہوں دیکھیں سوال تھا فائیف پاور سیون ملٹیپلائے بائے فائیف پاور تھری تو دیکھیں یہاں پر جو بیس ہے بیس فائیف سیم ہیں یہاں پر بھی 5 سیم ہیں تو پاورز کو ہم پلس کر دیں گے تو اس کا کیا آنسر آئے گا 5 پاور 10 ملٹیپلائے ہے نا اور اگر یہ کیا ہوتا اگر یہ ہمارے پاس ڈیویجن ہوتا تو اس کا بھی ہم میں آپ کو آگے بتاتا ہوں فیلحال یہ سمجھ لیں اچھا اس کی ایک اور اگزامپل لیں اس کی اگزامپل یہ ہے ایک اور 2x پاور 5 ملٹیپلائے بائے 4x پاور 4 is equal to کیسے اب دیکھ لیں 8x x پاور 9 کیسے آیا ہے 2 کو ملٹیپلائے کیا 4 سے 8 آگیا 2 کو ملٹیپلائے کیا اس سے 8 آگیا x پاور سیم بے سیم رکھی اور پاورز کو پلس کر دیا 9 5 پلس 4 9 تو اس کا آنسر آگیا 8x پاور 9 دیکھیں میں نے بتانے کا مقصد یہی تھا آپ کو کہ جب ملٹیپلیکیشن ہوگی ان کی آپس میں تو یہ جو بیسز ہیں بیسز اگر سیم ہیں x بھی دیکھیں یہاں پر بھی x ہے یہاں پر بھی x ہے اور پاورز ڈیفرنٹ ہیں ملٹیپلیکیشن کے اندر تو یہ پاورز آپس میں پلس ہو جائیں گی ٹھیک ہوگی آسر چلیں یار یہ ایک چھوٹی سی میں آپ لوگوں کو نصیحت کر دوں کہ یہ جب تک پیپر ہے نا تمہارے چاہے دو دن ہے چاہے ایک دن ہے اپنے موبائل کو اس کو دور رکھنا ٹھیک ہے اپنے آپ سے اپنی ہر ایک چیز کو اپنے آپ سے دور رکھنا اس پیپر کے اندر تم نے میرے لیے سکور کرنا ہے بھائی میں قسم سے بڑا پیشنیٹ ہوں تمہیں پاس کروانے کے لیے بس یہ پاس کر لینا خدا کا واسطہ ہے ایسا نہ ہو تمہارا ڈبا ہو جائے میں اپنا آپ کو معاف نہیں کر پا ہوں اگر تمہارا ڈبا ہو گیا ٹھیک ہے بس یہ کرنا ہے تم لوگوں نے پاس ٹھیک ہو گیا اب یہاں تک ہم نے سمجھ لیا اب ہم آتے ہیں ڈیویزن کے اوپر کہ اگر ڈیویزن کے اندر ایسی بات آ جائے تو اس کو کیسے کریں گے دیکھیں ڈیویزن کے لیے کیا ہے کہ ایکس پاور اے divided by x power b تو اس کا آنسر آئے گا x power a minus b کیسے ایک اگزامپل لے لیتے ہیں ایک for example x power 5 ہے divided by x power 3 ہے اس کا آنسر پوچھ رہا ہے اس کا آنسر پوچھ رہا ہے تو میری بات یاد رکھنا کہ جب ڈیویزن میں ہوگا جب ڈیویزن میں ہوگا تو ان کو ہم basis کو سیم رکھیں گے اور جو ہمارے پاس powers ہیں powers کو ہم minus minus میں لے کے جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو a b کیا ہو جائیں گے یہاں پر 5 minus 3 تو کیا آنسر آئے گا میرے بھائی 2 ٹھیک ہو گیا x power 2 ٹھیک ہو گیا سمجھ میں آگئی بات یہ یہ تک تھا اب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی تو جس کو سمجھ میں نہ آئے وہ دوبارہ سے اس چیز کو دیکھ لیں اب ہم آتے ہیں آئی بی اے کے اندر زیادہ تر جو سوالات کا expected ہے مطلب کہ بہت expected ہے کہ جو سوالات آئیں گے ہم نے basis کو بھی سمجھ لیا ہم نے آج وہ simple simple جو بلکل basic سے لے کے اس سے پہلے والی جو ویڈیو تھی آدھے گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے ان کو qualify کرواؤں اور انشاءاللہ آپ اچھے structures میں جائیں ٹھیک ہے پر میں آپ لوگوں کو بات بتا دوں نیت بڑی important چیز ہے میرا وائے بڑا کلیر ہے جیسے میں نے پہلی والی ویڈیو میں کہا تھا وائے کلیر رکھنا اپنا کہ یہ کیوں کر رہے ہو میں کیوں کر رہا ہوں میرا بہت بڑا مقصد ہے ٹھیک ہے مجھے پوری آرمی چاہیے پوری آرمی جو کہ مطلب determinant ہو کچھ کرنے کے لیے وہ یہ نہ بولے پاکستان برا ہے ٹھیک ہے تو پوری آرمی کے لیے تو کام کرنا پڑے گا خیر اب یہ سوال ہے یہ سوال تھوڑا سا tricky ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم لوگ آئی بیے کے پیپر کے اندر جو سوال آیا پہلے وہ کر لیں آئی بیے والوں کو سمجھاتے ہیں تھوڑا سا کہ سوال بنتا کیسے خیر اچھا مسئلہ یہ ہے آئی بیے والوں کا وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سب کچھ آتا ہے تو جب وہاں پر میں آ جاتی ہے بندے کے اندر سب کام خراب ہوتا ہے تو آئی بیے نے جو سوال دیا ہے وہ سوال ہے x مائنس x پاور مائنس 3 is equal to 27 by 64 ٹھیک ہے اس کے اندر جو بھی انہوں نے آنسر دی ہیں جو نہیں دیئے اس کو چھوڑیں آپ پر انہوں نے جو آنسر دی ہیں وہ غلط آنسر ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو solve کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی find the value of x اب دیکھیں ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھئے گا اچھا یہ ہنڈرڈ پرسنٹ پروف کیسے ہوا ہے کہ جی آئی بیے والوں نے غلط کیا ہے تو میں اس کا انسر آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اگر آپ اس کو solve کرتے ہیں میں calculator ہی استعمال کر کے آپ کو solve کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں اگر آپ اس کو solve کرتے ہیں اس والے سوال کو تو is equal to کا sign لگایا ہے دیکھیں اگر میں یہ لکھ رہا ہوں 4 is equal to 6 کبھی بھی نہیں ہو سکتا 4 is equal to 4 ہی ہوگا ٹھیک ہے تو 5 is equal to 5 ہی ہوگا یعنی یہ والی جو رقم ہیں یہ یہ برابر ہوگی اس کے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ 27 by 64 جو انسر آ رہا ہے وہ اس طرف نہ ہو وہ بالکل same ہونی چاہیے otherwise وہ انسر غلط ہے تو اگر میں 27 by 64 کو کر رہا ہوں تو اس کا انسر آ رہا ہے 27 divided by 64 تو اس کا انسر آ رہا ہے 0.42 جو کہ آئی بی اے کے سیمپل پیپر کے اندر موجود ہی نہیں اس طرف بھی تو 0.42 آنا چاہیے تھا نا تو 0.42 موجود ہی نہیں ہے آئی بی اے کے پیپر میں تو hence proofed کے آئی بی اے کے جو سیمپل پیپر کے اندر سوالات ہیں وہ غلط ہیں خیر اب اس کا صحیح آنسر کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ تو آنسر کیا نکلے گا دیکھیں سب سے پہلا ایک کام کریں گے ہم کہ جب یہاں پر یہ minus میں ہے نا یہ minus میں ہے تو ہم اس کو plus میں کر دیں گے وہ کیسے power اگر minus میں ہے تو اس کو plus کرنے کے لیے ہم اس کو نیچے لے جاتے ہیں تو x 1 upon x ہو جائے گا یہ 1 upon x power 3 ٹھیک ہے یا cube بول سکتا ہے کیونکہ یہ power plus میں تھا میں نیچے لے گیا تو یہ minus میں ہو گیا اس کو آپ ایسے رکھیں 27 divided by 64 ٹھیک ہو گیا اب کیا آ رہا ہے کہ دیکھیں اب ہم نے جب x find کرنا نے cube لگاوا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو بھی آپ اسی form میں convert کر دیں ٹھیک ہے cube form میں تو جب ہم میں cube form میں convert کر رہا ہوں تو اس کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے 27 کس کا وہ کیا بولتے ہیں یا رو اس کو میرے ذہن سے نکل رہا ہے کس کا cube root ہے تو یہ cube root ہے 3 power 3 کا 3 power 3 کا یہ cube root ہے اب یہ 3 power 3 کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے 3 multiply by 3 multiply by 3 کیا answer آئے گا کیا answer آئے گا بتائیں مجھے 3 9 9 37 تو اگر میں اس کو ایسے لکھوں یا ایسے لکھوں یا ایسے لکھوں بات تو یہ کہہ نا تو میں نے اس form میں لے کے آنا تھا تو اس وجہ سے میں نے 3 یہاں پر بھی power ہے ٹھیک ہے اس کو اگر میں پوری power دے دوں 1 کے اوپر کتنی بھی power لگائیں وہ 1 نہیں رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی میں نے 1 upon x کو اگر میں پوری power دے دوں اور یہاں پر بھی پوری power ہے 3 اپس میں کڑ جائے گی یہ جو power cube ہے یہ آپ اس میں cancel ہو جائے گی تو میرے پاس answer کیا آئے گا میرے دوستوں میرے پاس answer آئے گا 1 by 1 upon x is equal to 3 by 4 अब देखें ये x जो है ये upon में अगर मैं इसको उपर लेके आँगा तो क्या हो जाएगा ये और ये वाला भी उपर घुम जाएगा तो इसका answer क्या आएगा 4 by 3 तो इसका जो value निकल 0.42 इसके अंदर पूट करूँगा x के अंदर पावर लगाऊँगा माइनस 3 तो यही answer आएगा 27 by 64 जो के आईबिये वालों का answer नहीं ठीक है अल्ला करे खुदा करे आईबिये वाले ये बात तो मान ले कि जी हमारी ये गलती तो जरूर क्योंकि ये तो mathematical question है भाई ये तो मान लो खेर इतना lengthy नहीं ये practice होगी आप लोगों की ये within 20 seconds ये 25 seconds में हो जाएगा ये मैंने बहुत step ले लेके अराम-राम से solve करके बताया आपको कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि solve कैसे करना है पहले देखो ये steps है मैं तुम्हे steps गिनवाता हूँ देखना खुद कैसे आप लोग करते हो अब देखो पहला step है question पढ़ लिया पहला step है देखा कि जी में power लगी लिया तो दूसरे को भी उसी form में convert करने उस form में convert करने के लिए पहले आपने क्या step लिया कि इसके अपने cubes बना लिया ठीक है उन cubes को आपस में cross कर दिया इसका जो basic बिल्कुल पिछली वाली class में form बताया था यह मैंने आहिस्ता आहिस्ता और अराम अराम से करके दिखाया है इससे जादे short के दो step में तो हुआ है थोड़ सा practice और वह मैं कहता हूं कि यार आप लोगों को अपना why clear कर लो कि यह क्यूं कर रहे हो ठीक है ठीक हो चले आगे चलते हैं अब हम यार मुझे बहुत सारी चीज़ां बतानी है आज आप लोगों को और time बड़ा कम है यह वाला सवाल यार मैं बाद में करवाऊंगा अब पर वाला यह काफी tricky हो जाएगा और तुम लोग परिशान हो जाओगे क्योंकि मैंने एक दो चीज़ें important और भी बतानी है तो फिलहाल हम यह वाला करता है कुंसा यह सवाल के रहे जी five power x-5 is equal to one find the value of x मेरे भाई आपको iba बालों ने खुद लिखके दिया simple paper में हम find the value of x के सवाल देंगे ठीक है तो इसको हम find किसे करेंगे x के value देखो यह हम one लगावा है ना मैंने आप लोगों को बताया था कि यह नहीं बताया यह बता देथा देखो power अगर zero है ना power अगर zero है तो उसका answer one ही आएगा चाहे वो एक करोड़ के उपर मैं power zero लगा दूँ तो इसका answer क्या आएगा one तो इस इस जो problem के अंदर अगर मैं five की जगा one की जगा five लिखके उसकी power zero देदू तो उसका मतलब क्या होगा one तो इसको answer कैसे करेंगे हम दोनों हमने एक जैसी इसकी base बना दीगी जब base एक जैसी होगी ठीक है जब base एक जैसी हो जाएगी तो हम सिर्फ powers को आपस में solve करेंगे तो हमारा answer निकलाएगा अगर ऐसी power ऐसी problem अगर आपको आई बीए वाले देते हैं तो ठीक हो गया तो क्या हुआ हुआ यह five power x minus five is equal to five power zero five power zero का मतलब क्या है one ठीक हो गया अब देखो इसको solve करें अगर हम तो bases same हो गई है bases क्या हो गई है मेरे दोस्तों bases same हो गई है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ मैं powers को देखूँगा तो power क्या हुई x minus five ठीक है और zero zero है ना power तो x को अगर मैं उस तरफ लेके जाऊंगा five को अगर उस तरफ लेके जाऊंगा minus का five है उस तरफ जाके plus का हो जाएगा तो value क्या निकालाई मेरे पाँ answer क्या आगिया x का x का answer क्या है five I hope मेरी बात समझ में आ गई होगी इसके साथ एक और problem कर लेते हैं हम दूसरी दूसरे सवालों के उपर जाएंगे problem है four power x is equal to one upon sixteen क्या problem है find the value of x यारे मैंने four कितना बत्सूरत बनाया है बहुत बत्सूरत four बनाया है मैंने खेर या तुम दर्न मच जाना है इसको four को देखके दोकों मैं इसको खुब्सूरत करने के कोशिश करता हूँ अब ठीक है ठीक है तो सवाल क्या है हमारे पास four power x is equal to one upon sixteen इसको कैसे solve करेंगे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब power form में हो तो कोशिश करो कि 7 वाला भी power form में चला जाए तो four x same रखा is equal to one 16 जो है वो किसका square है square या cube इन दोनों से खेलता है वो ठीक है तो square और cube कुछ कुछ words के याद रख लो जैसे two four five six seven eight eight तक याद कर लो एक दिन में हो जाएंगे कोई इतना बड़ा मसला नहीं गया है तो इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ four four हो सकता है ना यह four square का क्या मतलब है 16 तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं तो इससे मेरे पास क्या हुआ कि जो मेरी basis हैं जो मेरी basis हैं वो सेम हो गई अगर मैं इसको उपर लेके जाता हूं तो यह क्या होगा four minus two तो मेरे पास basis तो सेम है ना दोस्तों जब basis सेम है तो मैंने आप लोगों को बताया कि उपर वाली जो दोनों रखमे हैं यह x minus minus two तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x is equal to minus two तो मेरे पास x का answer आ गिया minus two I hope समझ में आ गई होगी आप लोगों आपको हसी क्यों आ रही है हया आपको हया नहीं आ रही है हसी आ रही है खेर ठीक हो गिया अब आप लोगों का जो हूमवर्क है वो हूमवर्क आप कौन साल दूँ आप लोगों को चलें यह वाला करके दिखाएगा यह screenshot ले ले इसका कोशिश कीजिए अहल करने की थोड़ा सा ट्रिक है यह कल समझा दूँगा मैं पर यह अगर कर लिया तो आई बीए का कोई सा भी सवाल आप लोगों कर लोगा अराम से यह चोथा यह कर ले ना ठीक है अब हम लोग आप लोगों को और important चीज़ें बताता हूँ एक मैंट मेरे पास इतना time नहीं था कि यह जो topics है ना यह बहुत important topics हैं और कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को group में भी share की है और इंशालात Allah आगे भी करता रहूँगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि highest points और lowest points नज़र आ रहा है बोड़ आप लोगों को बोड नज़र आ रहा है आप लोगों को ठीक है अब देखें मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़दा important है आज भी हम उसी के उपर बात करते हैं इसके उपर notes short notes बना लेना आपने मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को भेज दूँ पर फिलहाल अभी बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपने देखेंगे president मैं यहां से start करता हूँ पांच वे से कि president पाकिस्तान के पहला कौन सा था और America बड़ा फेवरेट है पाकिस्तान का Americans बड़े फेवरेट हैं तो America का जो यह जो बाइडन है वो कौन सा president है यह भी देख लेना और जो बाइडन किस party से बलॉंग करता है और जो यह Donald Trump किस party से बलॉंग करता है यह भी देख लेना ठीक हो गिया فیفا میں نے آج سب کو سارے جتنے بھی یہ ساری میں ایسے آ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے پر فیفا جو ہے فیفا سے ریلیٹڈ میں نے آپ لوگوں کو کافی انفارمیشن سینڈ کی ہے آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے گا کہ فیفا کب ہوا ابھی دوہزار چھبیس میں جو ہونے والا ہے اس کو دو سے تین کنٹریز مل کے جو ہے وہ سپانسر کریں گے اس کو سیلپریٹ کریں گے اس کے بارے میں انفارمیشن دیکھ لینا کون سا بوٹ کس کو ملا تھا میرے ذہن میں نہیں آرہا میرے خیال میں گولڈن بوٹ ہے گولڈن شو ہے اس ٹائپ کا ہی ہے ایک تو میسی کو کچھ ملا ہے ایک دوسرا کوئی بندہ ہے اس کا نام ذہن میں نہیں آرہا میں نے نوٹس بھیجیں اس کو دیکھ لینا اور کرکٹ کے اندر جو ہماری پاکستانی کرکٹ ٹیم وومن کرکٹ ٹیم اس کی کیپٹن کون ہیں اس سے ریلیٹڈ تھوڑے بہت ریکارڈز یہ دیکھ لینا یہ آ سکتا ہے سویس کینال بہت سیوریٹ ہے کہ سویس کینال کب بنی ہے سویس کینال کون سے دریاں کو کنیکٹ کرتی ہے یہ امپورٹنٹ ہے کینال تھوڑے سے یاد کر لینا کینال سے ریلیٹڈ انفارمیشن آتی ہے اس کے بعد کومن ویلت کومن ویلت بہت امپورٹنٹ ہے کومن ویلت سے ریلیٹڈ سوالات آتے ہیں اور آئی بی اے کا سیمپل پیپر جب تم لوگ دیکھتے ہو تو آئی بی اے کے سیمپل پیپر کے اندر پیپر کے اندر رکھی ہیں تو دسکوریز جو امپورٹنٹ دسکوریز ہیں یہ تم نہیں سوچو چمچا کس نے بنایا یہ نہیں امپورٹنٹ دسکوریز جو ہیں وہ تم نکال لو اور ان کو with the passage of time دیکھتے رو تاکہ تم لوگوں کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے تو دسکوریز بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد جو ہے میں نے باؤنڈریز بتا دیا تھا کل کہ پاکستان کی باؤنڈریز وغیرہ اس کو دیکھ لینا کہ کونسی کس سے لگ رہی ہیں اور کتنی ہیں اس کا جو جو سائز ہے وہ کتنا ہے کونسی جو ہمارے پاس ہائٹس ہیں جسے جس کے اندر آپ کی کی ہائٹ آجاتی ہے اور ماؤنٹ ایوریس آجاتا اس کی ہائٹ کتنی ہے علی ستپارہ سے ریلیٹڈ کوئی سوال آ سکتا ہے اور جو ہمارے پاس فیمیل ماؤنٹینیرز ہیں اور جو میل ماؤنٹینیرز ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن رکھ لینا میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ بولتا رہتا ہوں کہ جب کلاس میں آؤ تو ایک نوٹ بک ساتھ ہونی چاہیے کہ میری باتیں لکھتے رہو کیونکہ بہت فضول سی باتیں کر رہا ہوتا ہوں میں کافی لوگوں کے حساب سے تو بڑا مجھے خوشی ہوتی ہے جب ان کے کومنٹس آ رہو ہوتے ہیں کہ سر کام کی بات بھی کر لیا گا تو کچھ فضول بات ہوں میں کام کی بات بھی ہو جاتی ہے تو وہ کام کی بات بتا رہا ہوں اس کو لکھ لینا ٹھیک ہو گیا تو یہ اور نوبل پرائز پاکستان سے ریلیٹڈ اور جو پاکستان سے ریلیٹڈ نہیں بھی ہیں اور ابھی ابھی ریسنٹلی بہت بڑے بڑے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بندوں کو ملے ہیں وہ آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے دو سے تین لائنز آپ کو دو سے تین نوبل پرائز اس کے بارے میں پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہو گیا اور نوبل پرائز کب آفر ہوا تھا کون سے کنٹری کا ہے یہ and so on مطبع بیسک انفرمیشن بہت نوبل پرائز ہونی چاہیے ریورس آف پاکستان دیکھیں ریورس آف پاکستان سے ریلیٹڈ میرا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کی جو کینالز ہیں کینال سسٹم ہیں یا سکھر بیراج جتنا بھی سکھر یا سنسر ریلیٹڈ ریورس سسٹم اس کو تو آپ کو پی جانا چاہیے ابھی انڈس ریورس سے انفرمیشن ساری آپ کو پتا ہونی چاہیے لینز آن بریج سے ریلیٹڈ انفرمیشن ہونی چاہیے دیکھیں اگزامنر یہی سوچ رہا ہوتا ہے جسا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوتا اس نے پیپر یہی سے بنانا ہوتا ہے تھوڑا سا ٹرکی بنانا ہوتا ہے تھوڑا سا انڈیپس سٹیڈی کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو ریورس سسٹم آف پاکستان اس کو دیکھ لیجئے گا کل بھی میں نے اس کو پر ٹپ دی تھی وہ ویڈیو دیکھ لینا اس سے ریلیٹڈ یہ کشمیر ایشو بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کو دیکھ لینا کب اس کا آرٹیکل جو ریوک ہوا تھا انڈیا نے کب اٹیک کیا تھا انڈ سو آن ٹھیک ہے اس کے بعد نیشنل جو اسیمبلی ہے اس کی سیٹس کتنی ہیں پروونشنل اسیمبلی کی سیٹس کتنی ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہوگا یہ پیپر میں آئے گا کہ جی نیشنل اسیمبلی کی سیٹس کتنی ہیں سندھ اسیمبلی کی کتنی ہیں بلوچستان اسیمبلی کی کتنی ہیں وومن کا اس میں کتنا ریشو ہے اگر ٹائم ہو تو یہ دیکھ لینا کسی میں اگر پہلے سے تیاری کی ہوئے تو it's well and good میں نے ویسے نوٹس میں یہ بھیج دیا تھا جو میرے پاس سروڈ انڈسان کو سی پیک سے ریلیٹڈ انفارمیشن آئے گی پیپر کے اندر کہ سی پیک کب بنا تھا اس کے کتنے فیزز ہیں کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہاں پر ختم ہوگا and so on اس کے بعد سندھ انفارمیشن سنسر ریلیٹڈ انفارمیشن کر لینا یاد میں نے کل بھی آپ لوگوں کو چیخ چیخ کے بتا رہا ہوں مجھے قسم خدا کی بہت تینشن ہے تم لوگوں کی میں امی سے بھی میں نے کہا ہے کہ تم لوگوں کے لئے دعائیں کریں کیونکہ اگر تم فیل ہو گئے تو میں فیل ہو گیا اللہ تعالی کی ذات بڑی ہے کہ وہ کامیابی دیتا ہے پر مجھے لگتا ہے میں آج یہ بات ایڈمیٹ کروں کہ اللہ تعالی نے جتنا پوٹینشل مجھے دیا ہے مجھے لگتا ہے اب کہ شاید میں اتنا نہیں دے پایا تم لوگوں کو تو اس کے لئے معذرت ہے پر میں اب پوری کوشش کر رہا ہوں کہ تم لوگوں کے لئے کچھ کر پاؤں تو اب سنسر ریلیٹڈ انفارمیشن کے کنجھر کہاں پر کتنی سائز ہے اس کی اور آپ کو جو آپ کا قیدہ اظم کا ٹوم ہے وہ کس نے بنایا ہے مطلب ایچ اینڈ ایوری تنگ آباؤڈ سن اس کے بارے میں انفارمیشن ہو جائے اور آئی وی اے کا جب تم سیمپل پیپر دیکھتے ہو تو اس کے اندر بڑی ایک بڑی ٹیکنیکلز کی بات نکلتی ہے اس کے اندر وہ نکلتی ہے کہ اس نے جو میجر پروجیکٹس ہیں پاکستان کے خاص طور پر انرجی پروجیکٹس ان کو اس نے ایک سیمپل پیپر نے کھایا ہے میں اس وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس سے ایگزامنر کی مریٹی پتا پڑھتی ہے اس سے یہ پتا پڑھتا ہے کہ جی ایک سنپل پیپر جو بنا رہا ہے نا اس کا انٹرسٹ کہاں پر لائے کرتا ہے اس کا انٹرسٹ جیسے میں ڈسکوریز میں بتایا تھا تم لوگوں کو انٹرسٹ جیسے تھی میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو جا کے پورا کا پورا کھانگا لے اس سے related basic information کہ کالا بیان ڈیم کہاں پر ہے ابھی جو پاکستان کا سب سے بڑا تربیلہ ڈیم ہے یا کچھ ہے اس سے related information مطلب energy سے related تھوڑا سا mindset examiner کا موجود ہے تو اب تمہارے اوپر ہے کہ تم میری باتوں کو کس طریقے سے اپک کرتے ہو اور کس طریقے سے examiner کو catch کرتے ہو now this is the battlefield and you have a sword in your hands you can kill the examiner or else the examiner will kill you یہ دو ہی positions نکلتی ہیں اور دوبارہ میں یہی بات کہوں گا جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں لوگ مجھے comments بھی آئے messages بھی آئے کہ یار تم اتنا زیادہ serious کیوں لے رہے ہو اس test کو یہ تو ہوتے رہے ہیں تو ایسے جو لوگ ہیں نا ان سے کبھی زندگی میں مت ملو میں نے آج اپنے دو بڑے گہرے دوستوں کو الویدہ کے دیا ہمیشہ کے لیے کیونکہ وہ negative ہیں اور جو negative لوگ ہیں ان سے تم نے دور رہنا ہے ہم نے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب انڈیا کے میں teachers کو دیکھ رہا ہوتا ہوں millions میں followers ہیں سالوں کے millions میں اور پاکستان کا ایک teacher مجھے بتاؤ کوئی بھی نہیں اور شاید deserve بھی نہیں کرتے خیر بات کہیں اور جا رہی ہے current current bureaucracy اور current judiciary یہ بڑے important ہے current bureaucracy شاید تناہی important نہیں ہو current judiciary بڑا important ہے chief justice high court کا جو اب بھی current chief justice ہے وہ اور ایک ایسا important چیز میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں اسے یہاں پر لکھی ہوئی بھی ہے میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ UN سے related information پی جاؤ جو میں نے ابھی سب کو groups میں سب کو send کیے وہ information تم بھول کے پی جاؤ دو سے تین mcq وہیں سے آتے ہیں ہر paper کے اندر چاہے وہ یہ ہو چاہے وہ کوئی ہو وہ آتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم لوگوں نے mughals یہ بڑا favorite یہ بڑے مزیگی چیز ہے mughals سے related دیکھو مughals ہر جگہ ہے ٹھیک ہے مughals کے بغیر دنیا نہیں چلتی even تم دیکھ سکتے ہو یہ history بولتی ہے میں نہیں بولتا تو مughals جو ہے نا کہ جو ان کے جو ان کے کرشمے تھے ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے جس کے اندر بادشاہی مسجد کس نے بنائی آپ کا شاہی قلعہ کس نے بنایا کب بنانا ابھی ہو خیر ہے اس کی مطلب یہ جو information ہے شاہی قلعہ بادشاہی مسجد فیصل موق تو ویسے انہوں نے نہیں بنائی پر فیصل موق سے بارے میں پڑھ لینا اور اس کے جو منارلٹ سے ان کی ہائیڈ بھی پڑھ لینا پر یہ جو information ہیں ان کی جو بڑے بڑے ہمارے مجسمیں ٹھیک ہے اس سے related آپ لوگوں نے پڑھنی ہے میں بھی ناز مغالی ہوں ٹھیک ہو گیا important places میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے پہلے ہی UN بتا دیا ہے international organizations خاص طور پہ خاص طور پہ INF سے related اور World Bank سے related information لے لینا میں نے خود بھی لکھ کے بھیج دیئے وہ پڑھ لینا لازمی ٹھیک ہے اس کے بعد universe universe کا میں نے تم لوگوں کو بتایا ہے اور جو لوگ مجھے follow کرتے ہیں جن لوگوں نے مجھے follow کیا ہوا ہے ان کے لیے ایک ویڈیو میں نے یوٹیوب پہ بنائی تھی کہ how you can remember how you can remember the capitals of the world ٹھیک ہے اس کی ایک application ہے کہ آپ games کے truth کو یاد کر سکتے ہو تو capitals یاد کر لینا کیونکہ شاید پوچھ لے اور جو currencies ہیں currencies currencies کونسی جو بڑے بڑے countries ہیں اب یوگانڈا کی currency تم سے کبھی بھی نہیں پوچھے گا وہ ٹھیک ہے وہ ریشیا کی پوچھ سکتا ہے چائنہ کی پوچھ سکتا ہے آسٹریلیا کی پوچھ سکتا ہے امریکہ کی پوچھ سکتا ہے یہ 10 سے 12 countries یہ 10-10 دس منٹ کا کام دیں 10-10 منٹ تم اگر اس کو جو میں نے تم لوگوں کو بتایا ہے اس حساب سے اس کو سکولو کرتے ہوئے جاؤنا پیپر کہیں نہیں جائے گا بس یقین رکھو خود پہ اللہ پہ اور اس کے بعد تھوڑا بہت اپنی studies ٹھیک ہو گیا تو یہ ہو گئے capitals universal related information یہ جو تین چیزیں بتا رہا ہوں universal related کر لینا پہلا یہ کہ sequence جیسے میں نے بتایا تھا my very educated mother just serve us noodles تو m for mars آتا ہے e for earth آتا ہے and so on یہ دیکھ لینا میں نے بتا دیا تھا یہ پچھلے ویڈیوز میں جو میرے سوگنٹ سے ان لوگوں کو بتا ہوگا کہ my very educated mother just serve us noodles تو یہ ایک ایک word جو ہے یہ ایک ایک planet کو شو کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم لوگ اس planets کے اندر یہ دیکھ لینا کہ جو عجیب و غریب planets ہیں جیسے سیٹرہ نے اس کے اردگر جو ہے وہ رنگ ہے مارس سے related information پڑھ لینا مطلب تھوڑی تھوڑی basic basic information ان سے پڑھ لینا i hope clear ہو گئی ہوگی چیزیں اور کل ہم ایک mega life loss لکھیں گے تم لوگوں نے میرے لیے میرا جو treat تھی نا وہ پوری نہیں کی میں نے تم لوگوں کو بولا تھا کہ اگر آج 12 بجے سے پہلے 15000 سسکرائبر ہو جاتے ہیں تو میں تم لوگوں کو treat دوں گا پر بولو pencil تمہاری treat ہوئی cancel وہ treat نہیں ہوگی کیونکہ وہ 15000 نہیں ہوئے صرف اور صرف 1500 سسکرائبر آئے کل سے لے کے آج تک جبکہ یہ پیک ہے اور بڑی افسوس ہوتا ہے ہم لوگوں بڑا افسوس ہوتا ہے جب کچھ کمنٹس میں نے دیکھے جو کہ مجھے بڑا جو میرا بستر ہے وہاں پہ جا کر سو جانا چاہیے تو پھر کیونکہ اس پہ ایک شعر یاد آتا ہے وہ کہتا ہے خیر عجیب و غریب شعر ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے سنا دیتا ہوں میں تم لوگوں کو کہ ڈر ہے کہ چبانا جائیں کلیجہ نکال کر رہتے ہیں تیرے شہر میں ہندہ مزاد لوگ تو کچھ لوگ ہیں ہمارے پاس اس سوسائٹی میں ہمارے پیرا سائٹس جو کہ پوزیٹیف کوئی بھی کام کر رہا ہو اس کے اندر صرف غلطیاں ڈھونیتا ہیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ایک وائٹ پیپر ہے ایسا ایسا وائٹ پیپر تو ان لوگوں کو صرف وہ ایک ڈاٹ نظر آتا ہے جو وہ غلط ہوتا ہے ان کو وہ پورا وائٹ پیپر کبھی بھی نظر نہیں آتا تو ہماری سوسائٹی میں یہ نیگٹیوٹی ہے کہ وہ میرا دلی پکارے آجا والی کو تو ملینز میں ویوز مل جاتے ہیں اور ایک کوئی میں اپنی بات نہیں کر رہا اگر کوئی دوسرا بندہ پوری جان مار رہا ہو اپنے شہر کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے دوستوں کے لیے تو اس کی کچھ ایک غلطی پکڑتے ہیں اور اس کو رگڑنے لگ جاتے ہیں خیر ایک مورال میسج ہو گیا اور ایک تم لوگوں کے لیے کچھ کوشش کی ہے ہوپسو تمہاری یہ تیاری کے اندر ہیلپ کرے اپنا بہت خیال رکھو اور ایک بات یاد رکھو نصرم من اللہ وہ فتحن قریب جو تمہاری فتح ہے وہ بہت قریب ہے اور اگر تم قرآن پر یقین رکھتے ہو تو تمہاری ان بندوں سے تمہارا کوئی دور دور تک باستہ نہیں ہے جو تم لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرتی اور یہ ہماری منزل نہیں ہے ابھی یہ ایسٹی ایسٹ فائیف تو فیفٹین یہ ایک سمجھ لوگ کہ ٹپ ہے پورے آشین کا ہم نے بہت بڑے بڑے کام کرنے ایک پوری آرمی بنانی ہے ہم نے مرکلز کرنے ہیں یہاں پر کہ نام ہوں کہ کوئی لوگ تھے اسے راک اندر تو اس کے لیے اتنا بڑا دل رکھنا پڑے گا چیزوں کو منیج کرنا پڑے گا فیملیز ایشو آئیں گے ہر ایک ایشو آئے گا میرے ساتھ بھی بہت سارے ایشو ہیں پر وہ تمہارے فیس پہ شو نہ ہو رہے ہیں تمہارے تمہارے اندر سے کوئی ایک جنون ہے نا وہ نظر آ رہا ہو تمہارے فیس پہ لوگ دیکھتے ہی بولیں کہ یہ کچھ کرنے والا ہے جب یہ چیزیں نظر آنے لگ گئی نا تمہارے فیس سے تمہاری آنکھ سے تب تمہارا نام آگے بڑھے گا ادروائز تم چاہے کچھ بھی کر لو روتے پیٹتے روگے کوئی نہیں ہیلپ کرے گا کچھ چیز بن جاؤگے تب ہیلپ ہوگی اور یہ یہ فرس سٹیپ ہے دیکھو میں یہ نہیں بولوں گا کہ لاکھوں روپے دو دن میں کما سکتے پھر لے سٹیبلیٹی لے کے آؤ گورنمنٹ جاپ پکڑو گورنمنٹ جاپ پکڑنے کے بعد تم لوگ آگے جاؤگے پھر بزنس کرو شام میں رات میں جاک کے محنت کرو پھر آگے جاؤگے پر ابھی جو پاکستان کی اکنومک سیچوئیشن ہے یہ تمہارے لیے بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ تم لوگ ابھی گورنمنٹ جاپ سیکیورٹ کرتے ہیں I hope آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ